پاکستان میں بے روزگاری دن بے دن بڑھ رہی ہے کاروبار ختم ہو رہے ہیں تاجر بھی پریشان ہے سندکار بھی پریشان ہے کسان بھی پریشان ہے جس کے لیے خات دن بے دن مہنگی کی جا رہی ہے اور جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کے لیے عملاً ناممکن ہو گیا ہے کہ وہ اپنی تنخواہ میں اپنے زندگی کے اخراجات پورے کر سکے اسی طرح حکومت نے گورننس کا بترین بہران پیدا کر دیا ہے اتنی شدید بد انتظامی ہے کہ فیصلہ سازی کا عمل تقریباً جام ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیو جو ہمارے دور میں صرف چند انچ کے فاصلے پہ پولیو فری پاکستان رہ گیا تھا آج پاکستان کے بارے میں پوری دنیا پھر فکر مند ہے اور ہم بہت میلوں پیچھے چلے گئے ہیں ڈینگی کا بوران آیا حکومت نام کی چیز نظر نہیں آتی لہٰذا ہم اس پہ متفق ہیں کہ اس حکومت کا پاکستان کے لیے مزید برسر اقتدار رہنا شدید اقتصادی معاشی اور سلامتی کے خطرات پیدا کرے گا اس کو ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ یہ مصطافی ہو اور میں یہ کہوں گا جیسے علامہ ڈاکٹر طائر القادری نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کی خود کو ریٹائر کیا عمران خان بھی اگر ایسا آبرو مندانہ فیصلہ کریں تو یہ ملک کے اوپر بڑا حسان ہوگا لیکن اگر نہیں کریں گے تو انہیں پھر پوری قوم کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس مقصد کے لیے ہم نے مولانا صاحب سے اجازت لی ہے کہ تیس ستمبر کو مسلم لیگ نون کی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہوگا جس میں ہم اس حوالے سے جو مشاورت ہے وہ بھی کریں گے اور اس کی تفصیلات کے بارے میں بھی ہم ان کو دعوت دیں گے کہ ان کے ایک نمائندے آکے ہماری جماعت کو اعتماد ملیں سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کی سفارشات قائد محترم جراناب نواز شریف صاحب کو پہنچائے جائیں گی اور اس کے بعد پھر دونوں جماعتیں مشترکہ طور پہ آزادی مارچ کی تاریخ کا اعلان کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم آج چونکہ ہم یہاں پر مسلم لیگ کے قائد نیا نواز شریف صاحب کی حداد پہ جو مسلم لیگ کے موجودہ صدر شباز شریف صاحب نے ہمیں دعوت دی ہم یہاں پر آگئے میں قائد مسلم لیگ میانواز شریف صاحب کا صدر مسلم لیگ شباز شریف صاحب کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا سن اقبال صاحب کڑے ہیں سرد آیا صادق صاحب ہیں باقی ساتھی اندر ہیں میں اپنے قائد کی طرف سے اپنی جماعت کی طرف سے شکریہ بھی آدھا کرتا ہوں اور جس طرح بات ہم نے پہلے بھی کی کہ ہم مسلم لیگ اور جمعیت علمہ السلام اور جمعیت علمہ السلام کی کوشش ہے کہ باقی بھی ساری سیاسی جماعت ہے ہم ایک ایک کے پاس گئے ہیں اور جا رہے ہیں آج یہاں پر آئے ہیں ہم افتاب خان کے پاس گئے ہیں ابھی اسفندیار صاحب کے پاس بھی جائیں گے محمد خان صاحب بزین جو صاحب جو بھی ہماری آپوزیشن کی جماعتیں تھی اس کے پاس ہم جائیں گے اور انشاءاللہ جس طرح آج ہمارا فیصلہ ہوا کہ ہم مشترک کا طور پر انشاءاللہ اس تحریک آزادی مارچ کو چلائیں گے اور آج انہوں نے یہاں پر ہمارے قائد کے سامنے یہ تجویز رکھی کہ چونکہ تیس تاریخ پر ہم نے سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس بلایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارا بھی کوئی فرد شامل ہو وہاں پر ہمیں بھی دعوت دے رہے ہیں تو آج ایک 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 اکسوی کے ساتھ انشاءاللہ میڈیا کے ساتھ ہم کرے ہیں اور جو لوگ باتیں کر رہے تھے کہ مسلم لیگ نون اور ابھی جو آزادی مارچ ہے جمعیت علمہ السلام کی اس میں وہ شکوک اور شبہات قتم ہو گئے اور انشاءاللہ ابھی تیس تاریخ کے بعد وہ مشاورت وہ اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے سامنے رکھیں گے اور باقی ہم اکٹے مل کر انشاءاللہ تاریخ کا تعاین بھی کریں گے اور ہم نے اس کی درخواست پر جب ہم آ جائے ہیں چونکہ اکتوبر ہمارا بالکل ڈیڈ لائن تھا اور ہم نے اٹارہ تاریخ پر آمیلہ کا اجلاس بھی بولایا ہے ابھی آمیلہ کے اجلاس میں ہم یہاں پر جو آج کی مشاورت ہوئی اس کی تفصیلیں ہم پیش کریں گے اور جو چند دن کا واقفہ آیا اس ملک کے لیے نیک شگون ہیں چونکہ اتفاق میں برکت ہے اور آج جس تسلی سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی دو چار گھنٹوں کا اور آپ لوگوں کا بھی میں مشکور ہوں کہ اس رات کی تاریخی میں اور اس گرمی میں آپ ہمارے آواز آوام تک پہنچانے کے لیے اپنے تکلیف اٹھائی اور انشاءاللہ میں آپ سے ایک اور بھی درخواست کر رہا ہوں کہ یہ تاریخ ہماری نہیں ہے اس تاریخ میں ہمارے ساتھ بار کونسل نے بیش اس تاریخ انداز پہ لیا ہے کہ اس تاریخ میں اگر آپ کے ساتھیوں کی گرفتاریاں ہوں گی ہم اس میں فول فری آپ کے مقاد میں لڑیں گے تاجروں کے ساتھ بھی ہمارے رابطے ہیں ہر ایک شہر میں اور تاجروں نے بھی ہمارے ساتھی اگجہتی کا اظہار کیا ہے اور اس طرح آپ کے میڈیا کو بھی آج ہم سے زیادہ میرے کے تکلیف پہنچ رہی ہے جو آپ کی زبان اور آپ کی کلم پہ جو پبندی لگ رہی ہے میں نے تاریخ میں کبھی بھی جو سخت مرشلاتی میڈیا کے ساتھ جو رویہ ہے جس طریقے سے ابھی برسوں ہمارے باکستان کے چیف جسٹس نے ایسا اظہار کیا کہ موجودہ جو احتساب ہے وہ یک طرفہ نظر آ رہا ہے اور اس نے بھی اس کا اظہار کیا کہ میڈیا پہ قدغن جو ہے یہ ملک کے لیے بھی نیک شابون نہیں ہے یہ جمہوریت کے لیے بھی نیک شابون نہیں ہے تو میں آپ سے بھی یہی گسارش کروں گا کہ یہ ازادی مارچ ہمارا نہیں ہے اس بائیس کروڑ عوام کا ہے اس میں ہم سارے شامل ہیں آدھ ہو رہا ہے اس سے زیادہ آج میرا میڈیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور جو صحافی آج ازادی سے اپنی زبان کو استعمال کر رہا ہے کلم کو استعمال کر رہا ہے وہ اس چینل سے بے دخل کیا جا رہا ہے اور آج وہ وٹسیپ پہ اور ٹوٹ پہ اپنے پیغامات لوگوں کو دے رہا ہے تو اس جد و جہد میں آپ لوگوں نے بائیس کروڑ عوام نے ہم جب نکلے ہیں تو ہم کوئی اس طرح جمعیت علمہ السلام تکلیف میں نہیں ہیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم برپورا انداز سے ہمارا قائد ایک سال سے ملین مارچ کر رہا ہے اور ایک ایک ملین مارچ میں ہمارے دس پندرہ بیس لاکھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے کیمرے اس کو لے رہی ہے اور عوام تک پہنچا رہی ہے اور انشاءاللہ ہم نے برپور منصوبہ بندی کی ہے اور اسی منصوبہ بندی کے لیے مسلم لیگ نون نے بھی جو وقت لیا ہے وہ بھی اپنے ورکروں کو اس طریقے سے اور اپنے جماعت کے اندر کام کر گئے تو انشاءاللہ آج آزادی مارچ کی جس طرح چیمیں گوئیاں تھے کہ اس میں اختلاف ہے ساتھ نہیں دے رہے ہیں اور ایک چوٹا چوٹا نکتہ وہ لوگ اٹھا رہے تھے جو ہمیں تقسیم کر رہے ہیں میں آج ایک برپیر مسلم لیگ کے قائد میاں نواز شریف صاحب کا شباز شریف صاحب کا اور اس کے سارے ساتھیوں کا اور پوری جماعت کے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک بار آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک چیز اور میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ آج کی میٹنگ میں اس بات پر بھی مکمل اتفاق تھا اور شدید مضمت تھی کہ قائد پاکستان مسلم لیگ نون جناب نواز شریف صاحب ایک سیاسی اسیر ہیں وہ پولٹیکل پریزنر ہیں اور انہیں ان کے نظریات کی سزا دی جا رہی ہے اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے وہ تمام اسیران جن کو ان کے سیاسی نظریات کی بنا پر جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا گیا ہے دونوں جماعتوں نے ان تمام گرفتاریوں کا بھی شدید الفاظ میں مضمت کی ہے جس میں ہمارے سابق وزیر اعظم شاہد خاکان عباسی ہیں جس میں ہمارے سابق وزیر ریلوے خاجہ سعاد رفیق ہیں رانہ سناولہ صاحب ہیں اسی طرح اس میں مریم نواز صاحبہ ہیں حمزہ شہباز صاحب ہیں اور ہمارے ایم پی ایز ہیں حافظ نومان ہیں خاجہ سلمان ہیں اور کامران مائیکل ہیں اور دیگر جو مسلم لیگ نون کے عقابرین جن کو جھوٹے کیسز میں پھسایا گیا ہے ہم ان کی شدید مضمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ان سیاسی اسیران کو فوری رہا کیا جائے مجھے سر یہ بتائے گا کہ فیصلہ ہو گیا اب یہ بتائیں کہ آپ حکومت کے جانے تک اسلام آباد کو لوگ ڈاؤن کریں گے دیکھیں جیسے آپ کو میں نے کہا کہ تیس تاریخ کو ہماری سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہے ہم بھی اس حوالے سے اپنی سفارشات مرتب کریں گے اس کے بعد دونوں جماعتوں کے قائدین مل کر بیٹھیں گے اور اتفاق رائے سے پورا جو لاحی عمل ہے وہ قوم کے سامنے پیش کریں گے ایسی صاحب نے کہا ہے یہ تو سبل لانگ مارک چونے چاہیے ازادی مارک چونے چاہیے وہ بھی سوچنے کا ٹائم ہے میں بتا دوں آپ تھوڑا صاحب میں نے جو بات کی کہ شکوک شمحات ختم ہو جائے مربانی کر کے آپ اس کو مزید نہ اچھا لیں آج اتفاق رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں ان کے پاس پسٹین کا جواب نہیں ہے آپ اگر بائیس کروڑا وام کا خیال ہے تو پھر آپ ایسی بات کریں کہ جوڑا جائے توڑا ہم توڑ لیں